سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی حالت مزید بگڑ گئی پریٹ لیٹس انتہائی کام ہو گئے سولہ ہزار سے کم ہو کر صرف دو ہزار رہ گئے ڈاکٹرز کا فوری طاپ پر خون لگانے کا فیصلہ شہباز شریف نے بھی بلڈ سیمپل دے دیا اپوزیسن لیڈر کی سرکسیز اسپتار آمد بھائی کی آیادت کی کہا پریٹ لیٹس کی کمی سے ڈاکٹرز کو تشویش ہے حکومت کو نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنے پر شرم آنی چاہیے حکومتی ترجمانوں کے پاس حکومتی نالائکی اور نا اہلی پر جھوٹ بولنے کی سوا کچھ نہیں مریم اورنگزیف کا ردی امد کہاں ہے دہشت گردوں کے کمپ بھارت کا جھوٹ دنیا بھر میں بے نکاب پاکستان میں تینات سفارتکاروں کو ویلو سی کا دورہ کھلایا گیا بھارتی جاریت کے ثبوت بھی دکھائے گئے سفارتکاروں نے بھارتی گولہ باری سے متاثرہ گھر دیکھے بازار میں دکانداروں سے بھی ملے پاکستان کے بعد چھوانے کے لیے کچھ نہیں کیا بھارت بھی اسی طرح غیر ملکی میڈیا کو مقبوضہ کشپی کا دورہ کرائے گا ڈی جی آئی ایس بی آر کا چیلنج کہا بھارتی ہائی کمیشنر بھی اپنے آرمی چیپ کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا ان میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ کنٹرول لائن جا سکے دو ہزار اٹھارہ میں بھارت کی طرف سے تین ہزار ارتیس بار جنگ بندی کی خلاف ورزی اٹھاون پاکستانی شہری شہید تین سو انیس زخمی ہوئے دو ہزار انیس میں بھارت نے دو ہزار چھے سو آٹھ بار سیس بار کی خلاف ورزی کی دی جی آئی اس پی آر کے غیر ملکی سفارت کاروں کو بریفنگ بھارت ایک بار پھر بھاگ گیا دعوت کے باوزود بھارتی سفارت خانے سے کوئی بھی اہل کا ریل او سی نہیں آیا دفتر خارجہ کے حکام رات گائے تک جواب کا انتظار کرتے رہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا نے ایک بار پھر سچ دیکھ لیا ہے بھارت کا بیانیاں پٹ رہا ہے دشمن ہر جگہ بے نکاب ہو رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں بھارت خطے کے امن کو دعو پر لگانا چاہتا ہے اندوستان کی الزام تراشی پر دنیا کو نوٹس دینا چاہیے مقبوزہ کشمیر میں کرفیو کو انہاسی روز ہو گئے وادی کے مکین گھروں میں محطور مارکتیں پبلک فرانسپورٹ اور مواصلاتی رابطے بند حکومت کے خلاف بولنا جرم قرار اشتیال انگیز تقریر کے الزام میں کیپٹن ریٹائر سفدر آدھی رات کو گرفتار لاہور کی عدالت میں پیش سابق صدر آسف علی زرداری کی پیمز اسپتال منطقے لی خصوصی میڈیکل ٹیم نے طبی موائنہ کیا خون اور یورن کے ٹیسٹ کیے گئے سابق صدر سے بلاول بھٹو آسفہ بھٹو کی بھی ملاقات سابق صدر آسف علی زرداری کا حکومت کے خاتمے تک جی ایو آئی کا ساتھ دینے کا اعلان آسف علی زرداری کا کہنا ہے کہ مولانا ان کے دوست ہیں مایوس نہیں کریں گے احتساب عدالت میں مولانا فجر رحمان کا پیغام ملنے کے بعد ساجد میڈ نے بھی آسف علی مارس کی حمایت کر دی سابق صدر زرداری کا سہت کو استعمال کر کے طبی سہولیات سے محروم رکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو دباؤ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے دباؤ میں کبھی نہیں آئیں گے ہم ہمیشہ ہر ظالم کے مقابلے کیے ہیں ہم اس کا پتلی کے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کا استفاہی مسئلے کا حل ہے کٹمتلی حکومت کو گھر بھیجیں گے ملانہ فضل الرحمن کے آزادی مارچ کا سابق دیں گے بلاوال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ حکومت آصف زرداری کو طبی سہولیات سے محروم کر کے پیپلز پارٹی کو دباؤ ملانا چاہتی ہے حکومت کے ظلم کا مقابلہ کریں گے آزادی مارچ سے پہلے آپوزیشنل جماعتوں کا آج اکٹ نون لیگ پیپلز پارٹی جے جو آئی اے این پی اور دیگر جماعتیں سر جھوڑیں گی حکومتی رکاوٹوں احتجات کی حکمت ابلی تحقی جائے گی تک میں پر امید ہوں کل بہتر فیصلہ آئے گا اگر بہتر فیصلہ نہیں آیا تو قانون اب جگہ لے گا لوگوں کو ڈنڈا بردار جتھوں کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا پاکستان کو خطرہ اندر سے ہے سہردوں سے خطرہ نہیں ہے انڈیا کو پتا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو اٹامک جنگ ہوگی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے میں پاگل نہیں ہوں جو اس نے کہا کہ پاؤ آدھا پاؤ اور آدھا کلو کا بھی بامہ ہے جس قسم کا حملہ ہوا ویسا مرچ مسالہ استعمال کریں گے مولانا فضل الرحمان کا غبارہ پھٹنے جا رہا ہے لوگوں کو ڈنڈا برداروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا یہ لوگ باز نہ آئے تو قانون حرکت میں آئے گا وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے باہر سے نہیں ایٹم ام دیکھنے کے لیے نہیں بنایا ضرورت پڑی تو استعمال کریں گے ازادی مارچ روکنے کے لیے حکومتی تیاریاں اٹک کے خیر آباد پل پر کنٹینر لگ گئے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ پر مالکان کا احتجاج مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولیس کی مشکیں اسلام آباد پولیس نے سیکیورٹی کے لیے پندرہ کروڑ روپے مانگ لیے جیو آئی کا اسلام آباد میں ممکنہ پانچ روز کے دھڑنے کا پلان کارکنوں کو بستر کمبل کپڑے خوشک میواجات چنے اور پانی ساس لانے کی ہدایت اسلحہ اور دندے لانے کی اجازت نہیں روانگی سے پہلے کافلوں کی ویڈیو بنا لی جائے کارکنوں کو ہدایت نامہ جاری سابق وفاقی وزیر اکرم خان دورانی کی نئے براول پرنی میں پیشی اپنے اور اہل خانہ کے احساسوں کی تفصیلات پیش سابق وزیر پر غیر قانونی آساسیں بنانے اور دو ہاؤسنگ پروجیکٹس میں کرپشن کا الزام ہے سندھ میں کتے کے کارٹے کی ویکسین کی ادم دستیابی کا کیز ہائی کورٹ کا تمام اجلا میں ویکسین فراہم کرنے اور ٹاسک فورٹ بنانے کا حکم مسئلے پر کابو کیوں نہیں پایا جا رہا عدالت کا سیکیٹری بلدیات سے استفسار چراشی میں پولس کی بڑی کامیابی ایمکیم لندن کا مبینہ چارگٹ کلر رضا الدین اور فرزا بھائی گرفتار ملزم کئی پولس اہلکاروں اور سیاسی کارکنوں کے قتل اور لسانی فسادات میں ملوث سرکاری ہسپتالوں کی نشکاری قبول نہیں لاہور ملتان راولٹنڈی سمیت پنجاب بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں تیروے روز بھی ڈاکٹرز کی ہرٹال جاری علاج بند ہونے سے مریض رول گئے مسیحاؤں کی انڈور روارڈ بھی بند کرنے کی دھمکی کراچی میں ڈینگی بے کابو مزید اکسو چوراسٹی افراد بے وائرس کی تحصیق روامہ مریضوں کی تعداد تین ہزار پانسو باسٹھ ہو گئی خیبر بختونخواہ میں مزید تحتر افراد متاثر مریضوں کی تعداد پانس ہزار ناؤسو انتالیس ہو گئی پیشاور میں تعداد دو ہزار تین سو تہتر ہو گئی بھنگائی کے بوز تلے دبے عوام کے لیے بری خبر بجلی کی قیمت دو روپے ستانوے پیسے فی یونٹ بڑھانے کا امکان اضافہ ستمبر کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا جائے گا نیپرا تیس اکٹوبر کو سمات کرے گا بجلی بہران پھر آنے والا ہے منگلہ پاور ہاؤس بند ہونے سے نیشنل گریڈ کو چتیسو میگا وارٹ بجلی کی فراہمی محتل ڈیم سے پانی کی ترسیل بھی روکتی گئی اور کینیڈا کے پارلیمان انتخابات بوٹوں کی گنتی جاری چھے رکنی میریکل بوٹ نے مشاورت کے لیے وائس چانسٹرز کو گلالیا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے عمران خان سن لو میں آپ کو کٹہری میں کھڑا کروں گا ایسان اقبال نے حکومت کو خبردار کر دیا کہتے ہیں نواز شریف کی صحت پر کھیل کھیلا جا رہا ہے کلسوم نواز کی بیماری کا بھی مزاک اڑایا گیا مریم نواز کے طبیعت بھی ناساز ہے کہاں ہیں دہشت گردوں کے کیمپ بھارت کا جھوٹ دنیا بھر میں بے نکاب پاکستان میں تائینات صفارتکاروں کو ایلو سی کا دورہ کرایا گیا بھارتی جاریت کے ثبوت بھی دکھائی گئے صفارتکاروں نے بھارتی خلاورزی کی اٹھاون پاکستانی شہری شہید تین سو انیس زخمی ہوئے دوہزار امنیس میں بھارت نے دوہزار چھے سو آٹھ بار سیسوار کے خلاورزی کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی غیر ملکی صفارتکاروں کو گریف ہے بھارت ایک بار پھر بھاگ گیا دعوت کے باوجود بھارتی صفارت کھانے سے کوئی بھی اہلکار ایلو سی نہیں آیا دفتر خاجہ کے حکام رات گئے تک جواب کا انتظار کرتے رہے تو جمان دفتر خاجہ کا کہنا ہے کہ دنیا نے ایک بار پھر سچ دیکھ لیا ہے